بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میوٹیو چینل آل ان ون ٹیک کے ایسے آج ایک نئے انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اگر آپ بھی سعودی میں رہتے ہیں اور اپنے ملک میں پیسہ بیجتے ہیں تو جیسا آپ کے پتہ ہے کہ اپنے ملک میں پیسہ بیجنے کے لئے آپ کو یا تو آپ ایس ٹی سی سے پیسہ بیجتے ہیں یا پھر یو آر پے سے یا موبائلی پے سے یہ تین اپلیکیشن ہیں جن کے ذریعے آپ گھر بیٹھے جو ہے آن لائن جو ہے پیسہ خود سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اپنے ملک میں بنا کسی بینک کی وزٹ کیے یعنی کہ آپ کو بینک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب بات کر لیتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ چند دن پہلے موبائلی پے لانچ کی گئی ہے جاز بینک اور موبائلی والوں کی جانب سے اسی طرح ایس ٹی سی پے بھی آئی ہے اور یو آر پے کو بھی لانچ کیا گیا تھا راجی بینک کی جانب سے تو ان تینوں میں آج کل کمپٹیشن چل رہا ہے اور تینوں کا جو ایکسپیرینس ہے وہ میں نے چیک کیا ہے ایس ٹی سی پے سے بھی پیسہ بھیج کے دیکھا ہے میں نے یو آر پے سے بھی بیجا ہے اور موبائلی پے سے بھی آج پیسہ بھیج کے دیکھا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ ان تینوں ایپس کا ایکسپیرینس شے کروں گا ان کی چارجیز ان کے فیس ان کا کسٹمر سرویس تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتا چل جائے کہ کس اپلیکیشن کے ذریعے پیسہ بھیجیں تو آپ کے لیے پرفیکٹ ہوگا اور جی بھائی بھی ان تینوں اپلیکیشن میں کسی بھی اپلیکیشن سے پیسہ بھیجتے ہیں وہ کومنٹس ایکشن میں اپنے اپنی اپلیکیشن کا ضرور میننشن کیجئے گا کہ اس سے اس نے پیسے بھیجے اور ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا تاکہ تمام بھائیوں کے کومنٹس کو دیکھ کر پتا چلے کہ کون سی بیسٹ اپ اس ٹرم جاری ہے تاکہ سب ہی لوگ اسی سے پیسہ بھیجیں بات کریں پیسہ ٹرانسفر کرنے کی فیس کی تو ایس ٹی سی پے پہ جو فیس ہیں وہ تقریبا ویٹ ملا کر اٹھارہ ریال کچھ جو ہے ساڑھے اٹھارہ ریال فیس پڑتی ہے اور یوار پے اس پہ آفر تو لگتی رہتی ہے سٹارٹنگ میں یہ فری تھی لیکن ابھی اس پہ سات ریال جو ہے انہوں نے انٹرنیشنل ٹرانسفر کی فیس جو ہے وہ کر دی ہے اور بات کریں اب موبائلی پے کی تو موبائلی پے بھی آفر لگی ہوئی ہے کیونکہ اب یہ نئی اپلیکیشن لاؤنچ ہوئی ہے اس کو وہ پرموٹ کرنا چاہ رہے ہیں دوسرے تک پہنچانا چاہ رہے ہیں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس پر آئیں اس سے پیسہ بیجیں تو اس لیے انہوں نے اس کی انٹرنیشنل ٹرانسفر جو فیس ہے وہ بالکل زیرو ریال کر دی ہے آپ ایک ریال بھی 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 سکتے ہیں بینک اکاؤنڈ میں بھی اور کیش بیک اپے بھی پانچ ریال بھی دس ریال بھی بھی بھیج سکتے ہیں کوئی فیس آپ کو پیئے نہیں کرنا پڑے گی ہاں اگر آپ چھے سو ریال سے ان دنوں چھے سو ریال سے زیادہ کے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ کو دس ریال کا کیش بیک بھی ملے گا یہ ان کی بہت زبردہ سوپر چل رہی ہے اب بات کریں ڈلیوری کی پیسہ بھیجنے کی تو سب سے جو اچھا ایکسپیرینس رہا ہے میرا جو فرس ٹائم میں نے ویسے بھیجا ہے موبائلی پیسے تو زبردست اس کا ایکسپیرینس رہا ہے جیسے ہی میں نے ادھر سے پیسہ ٹرانسفر کیا تین سے چار منٹ کے بعد میرے ادھر بینک میں پیسہ ٹرانسفر ہو گیا اتنی فاسٹ سرویس ہے اس کی اور پہلے نمبر پہ میں موبائلی پے کو کہوں گا اور دوسرے نمبر پہ میں ایس ٹی سی پے کو کہوں گا ایس ٹی سی پے بھی اچھی اپلیکیشن ہے اس سے بھی پیسہ بھیجو تو آپ کے پیسے جلدی چلے جاتے ہیں شروع شروع میں اس پر پروبلم آئی تھی کہ پیسہ ہولڈ ہو جاتا تھا لوگوں کا بینیفیشری کا ایشو بنتا تھا لیکن ابھی آہستہ آہستہ جتنے بھی بگز تھے اس میں ایشوز تھے وہ جو ہے ایس ٹی سی پے والوں نے کلین کر دیا ریموو کر دیا اس کو اپ ڈیٹ جیسے جیسے کیا ہے باقی تیسری اپلیکیشن رہا گئی یو آر پے تو یو آر پے سے جو ہے وہ مجھے کافی بھائیوں نے کومٹس کی ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس کچھ اچھا نہیں ہے ان کے فیس چارجز کا بھی ان کی بینیفیشری میں بھی ایرر آ جاتا ہے پیسہ ٹرانسپر نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی ایرر آیا رہتا ہے تو یو آر پے کو تیسری نمبر پر لے آتے ہیں پہلے نمبر پر موبائلی پے دوسرے پے اسٹی سی پے اور تیسری پے یو آر پے تینوں کے ڈیفرنس آپ کو پتا چلے گئے ہوں گے ڈیلیوری بہت جلد جو ہوتی ہے وہ موبائلی پے سے ہوتی ہے ان کے چارجز فیس بھی زیرو ریال ہے دس ریال کیش بیک میں ملے گا اگر شیسو ریال سے زیادہ بھیجیں گے اس کے بعد اسٹی سی پے ہے لیکن اس کی جو چارجز ہیں وہ زیادہ ہے لیکن ڈیلیوری کا اپشن اچھا ہے ڈیلیوری ٹائم پے ہی ہو جاتی ہے ڈیلیوری تو یو آر پے سے بھی ٹائم پے ہو جاتی ہے لیکن ان میں فیس بھی ہے اور اس میں کچھ ایشوز بھی آ جاتے ہیں ایرر بھی آتے ہیں امید ہے کہ تمام بھائیوں کو انفرمیشن سمجھ آگئے ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ نئے اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ